بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو میں محمد اشفاق مدنی ارس کر رہا ہوں ایک دھوکے سے آپ کو اگاہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ اس کو مکمل دیکھئے تاکہ دور جدید کے جو فراد اور دھوکے ہیں ان میں سے ایک دھوکے کی معلومات آپ تک پہنچ سکے اگر آپ تک کس کی معلومات پہلے سے پہنچ چکی ہے تو آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور کوئی شخص اس کے دھوکے سے اگاہ ہونے کے بعد نقصانات سے محفوظ رہ سکے اللہ تعالیٰ سب کی عزت کی حفاظت فرمائے آج کل کچھ سکرین شارٹ جو ہیں خاص کر وٹس اپ کے وائرل کیے جاتے ہیں جس پہ چیٹ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں کئی لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں تو وہ آپ کو بتانا یہ ہے آج آپ کے سامنے یہ میں نے واضح کرنا ہے کہ یہ سکرین شارٹ جو ہیں وہ بنتے کیسے ہیں اور کس طرح لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں فراد کرتے ہیں اور یاد رکھیں جو بندہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے کسی کی عزت اچھالتا ہے اور اس طرح کی اوچھے حرکتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بلکل بھی پسند نہیں ہے قطعا پسند نہیں ہے اور ایسی حرکتیں کسی شخص کو بھی کرنی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت اتا فرمائے جس طرح جدید ٹیکنالوجی کا بینیفٹ ہے فائدہ ہے اور بے شک اس سے بہت سارے فائدے اٹھائے جاتے ہیں جو شرارتی ذہن ہے مجرمانہ سوچ کے حامل جو لوگ ہیں وہ اسی ٹیکنالوجی کا مسیوز کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں غلط انداز اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ چیٹ کو خود تیار کرتے ہیں اس کے سکرین شوٹ بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے کئی لوگ اس طرح بلیک میل بھی کرتے ہیں یعنی کہ ان کی سکرین شوٹ بنا دیا اور ان کو بھیج دیا کہ آپ کی یہ سکرین شوٹ ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر بعض لوگ جو نئے سوشل میڈیا کے یوزر ہیں وہ اس پہ یقین بھی کر لیتے ہیں اور لوگوں کی عزت اس طرح لوگ اچھالتے ہیں آپ کے سامنے میں نے یہ واضح کرنا ہے کہ یہ کس طرح سکرین شوٹ بنا جاتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ غیر قانونی عرکت ہے اس پر ایف آئی آر بھی درج کروائے جا سکتی کہ جو بندہ اس کا میس یوز کرے اس کے لیے یہ دیکھیں اس طرح کی اپلیکیشنیں بنی رہی ہیں جس پر یہ چیٹ تیار کی جاتی ہے آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی چیٹ کے سکرین شوٹ آئیں یا ویڈیوز آئیں تو آپ اس پہ یقین نہیں کرنا کہ آپ یقین کر کے جو ہے وہ کسی طرح اپنے دوستی کو ختم کر دیں یا تعلق کو ختم کر دیں اگر میان بیوی ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بد اعتمادی کی وجہ سے رشتے کو ختم کر دیں اس مقصد کے لیے یہ بنا رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ معلومات پہنچ جائے اور آپ اس کے نقصان سے اگاہ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح اپلیکیشنیں آ چکی ہیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد لوگ کس طرح چیٹ تیار کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جیسے create contact ہم نے اس میں add کیا اب اس پہ کوئی بھی نمبر لکھا جا سکتا ہے نام لکھا جا سکتا ہے اور اب یہ نام بھی لکھا جا سکتا ہے نمبر بھی لکھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ آپ status کو بھی جیسے کے لوگوں کا hide last scene ہوتا ہے status وہ لگا سکتے ہیں online کا بھی لگ سکتا ہے یہ tapping کا بھی status اس پہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اب یہ save ہو گیا اب یہ دیکھیں tapping کا status بھی آ رہا ہے جیسے کوئی شخص آگے سے tap بھی کر رہا ہے اب اس کے ساتھ ہم chat کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ سلام کیا اب اب یہ ہماری طرف سے message گیا اب یہ sign بھی آ گیا اب دوسری طرف سے message وہ بھی ہم نہیں کیا وہ ادھر show ہوا اب یہ آپ دیکھ لیں کس انداز سے یہ لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں اب یہ اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس لئے آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی chat آئے ویڈیو آئے screenshot آئے تو اس پہ یقین نہیں کرنا یہ دیکھیں اب اس طرح کے chat بنا کے اس کو جو ہے لوگ screenshot لے لیتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو وائرل کرتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی screenshot آئے تو آپ نے اس پہ اعتماد نہیں کرنا جب تک آپ اپنے رشتہ دار اپنے دوست اس کے موبائل میں خود chat دیکھ نہیں لیتے اب ایسی صورت ہوتی نہیں کہ آپ کسی کے موبائل میں chat وغیرہ دیکھ سکیں تو بلا وجہ کسی پر بدگماری نہ کیجئے کسی کے لیے اپنے دل میں برا خیال نہ لائیے یہ چکر دنیا میں چل رہا ہے اور اس سے آپ کو اگاہ کرنا ضروری ہے آپ اگر موبائل use کرتے ہیں android موبائل یا iphone کوئی بھی use کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے معاملات دنیا میں ہو رہے ہیں اپنے رشتوں کو اپنے دوستی کو اور اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے یہ اگاہی ضروری تھی آپ تک ہم نے پہنچا دی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آگے کسی کو پہنچنی چاہیے تو آپ اس کو جو ہے ویڈیو کو وائرل بھی کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بہت شکریہ اور یہ بات یاد رکھئے ایسی حرکت کرنا یہ غیر قانونی ہے اور اس پر ف آئی آر کٹی جا سکتی جو اس کا میس یوز کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت کی افاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آمین یا رب العالمین